بخش کوتوال کون تھا اور اس کا تعلق کس ملک سے تھا اور عملیات کی دنیا میں بخش کوتوال نے وہ کون سا مقام حاصل کر لیا تھا کہ جس کے نام سے خبیص شیعتین چناد جل جایا کرتے تھے اس بخش کوتوال کے مرنے کے بعد پھر عاملین نے اس کے چیلوں نے اسی کے نام کے منتر تنتر بنا کر اس کو عملیات کے دنیا میں ایک عمل کا نام دیا کہ جسے عمل بخش کوتوالی کہا جاتا ہے یقینا جو لوگ عملیات کے دنیا سے شگف رکھتے ہیں جو لوگ عملیات کے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ عملیات پر عبور رکھتے ہیں خاص کا صفلیات کے دنیا میں عملیات کے دنیا میں قال جادو کے دنیا میں وہ لوگ اس نام سے بخش بھی واقف ہیں وہ لوگ اس بخش کوتوال کی طاقت کو بھی جانتے ہیں میتھالوجی کے دنیا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے اسی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ وہ لوگ جو یوٹیوب پر پہلے دن سے جڑے ہوئے ہیں یقینا میں ان کی تربیت یوٹیوب کے ذریعے کر رہا ہوں لیکن میں نے ایک خاص حکمت کا نور ایک کورس رکھا ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہیں اس کے مطالق حکمت کے نور میں ہم کیا سیکھیں گے آئیے جانیے ہم سے اور سیکھیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام اپنے معزز پیر بھائیوں کو اپنے مریدوں شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو پہلے دن سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بالخصوص بالخصوص وہ لوگ جو میری ویڈیو کا شدہ سے انتظار کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنے یوٹیوب چینل پر انسٹرگرام پر فیس بک پر ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.doctorabdilwajitshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جی ناظرین آپ لوگوں کو شدہ سے انتظار تھا کہ ڈاکسر آپ میتھولوجی کا پارٹ کافی ٹائم سے آیا نہیں ہے آپ پلیز میتھولوجی کے بارے میں کچھ بتائیں یقین آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو میتھولوجی پر ہی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا کیونکہ میتھولوجی ایک ناختم ہونے والی سیریز ہے کیونکہ آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے میں ہندوستان کے پوری اسرار آجائبات کا ذکر کروں گا اور ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نام کمائیا کہ عملیات کے دنیا کے جو بیتاج بادشاہ کلائے یقیناً اس بخش کتوال کا تعلق بھی ہندوستان کی سرزمین سے ہی ہے کیونکہ ہندوستان کی سرزمین ایک قدیم ہی سرزمین ہے اگر ہندوستان کے تاریخ میں جاتے ہیں تو اس کی تاریخ کے جو واقعات ملتے ہیں اب تو وہ ظاہر سی باتیں ناپید ہو گئے ہیں لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں لیکن جو واقعات ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے وہ اس میموری میں بخوبی سیف ہیں میں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً وہ تمام باتیں جو ہندوستان کے سرزمین پر گزری ہیں جو اجائبات کی صورت جس نے اختیار کی ہے وہ میں آپ لوگوں پہ ظاہر کرتا رہتا ہوں جس سنا میں نے شیخ صدو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جس سنا میتھولوجی کی سیریز میں نار سنگ کے بارے میں اور بہت کچھ میں نے انشاءاللہ تعالی آپ کو میتھولوجی میں بتایا آج کا ہمارا ٹوپیک ہے بخش خوتوال کون تھا بخش خوتوال ایک شخص تھا جس کا تعلق ہندوستان کے سرزمین سے تھا اس کو عملیات کا بہت شوق تھا تو یہ عملیات کے شوق میں ہندوستان کے کوچا کوچا اس نے چکر لگایا اس نے بہت محنت کی بہت ریاضت کی بسیکلی اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ اس وقت ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے تک کہ میں پانچ سو سال تک کا یہ ٹائم پیریٹس مزرگانے دن بتاتے ہیں اس کا بخش خوتوال کا تو یہ خوتوالی کیا کرتا تھا یعنی کہ رخوالی کیا کرتا تھا چوکداری کیا کرتا تھا تو جب اس کو ایک گروہ ملا جو مسافر تھا اس نے اس کی صحبت سے خیار کی اس نے اس کو کچھ عمل تعلیم کرے اور وہ عمل پہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر دن رات ایک کر دی یقیناً یہ وہی عملیات تھے کہ جن کا تعلق صفلیات سے تھا یعنی کہ عمل صفلی سے تھا اور اس کا نام اور بقاعدہ طور پر جو علم صفلیات کی جو دنیا ہے اس میں ایک بڑا نام ہے بخش خوتوال کا میں حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے عمل پہ ریاضت کی اور اس نے اسی طریقے سے اپنے اندر کی استدراجی قوت یعنی کہ تاغوتی قوتوں کو جگایا اور جب وہ تاغوتی قوتیں جگانے میں مصروف تھا اس کے گروہ نے جو اس کو عمل دیا تھا اس وقت اس کے گروہ کا انتقال ہو گیا تھا یعنی کہ اس کا گروہ مر گیا تھا ففات پا گیا تھا تو اس کے پاس جو اس گروہ کے جو جنات تابع تھے وہ پھر اس کے ساتھ رہنے لگیتے ہیں میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک بخش نام کا جنات جو ایک بڑی طاقت رکھتا تھا وہ اس کے تابع ہو گیا اسی وجہ سے کہ جب وہ اس کے تابع ہوا ایک تو اس کی اپنی وہ استدراجی قوت ہے اور پھر اس کے بعد اس جنات کی قوت جو اس کے ماتے تھے اس کے مطیقہ اس کا فرما بردار ہو گیا پھر یہ اس کے ذریعے کام لیا کرتا تھا اور اس کے کام اتنے خطرناک ہوا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے خبیص تھے یعنی کہ وہ حمزاد وہ مذہبوں کے حمزاد وہ ان لوگوں کے حمزاد جو بے موت مر جایا کرتے تھے جو بے ایمان مر جایا کرتے تھے جب ان کے حمزاد بھٹکتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں بخش قوتوال کے نام سے وہ حمزاد جہوبہ کرتے تھے وہ جگہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کیونکہ اس کا اتنا خوف تھا کیونکہ اس کے پاس جو جنات جو تابع ہوئے تھے اس کے بارے میں ہے کہ اس کے آنکھوں کے اندر سرخ انگار دھہکتے رہتے تھے اور یہی کیفیت جو اس جنات کی تھی وہ بخش قوتوال کی ہو گئی تھی یہاں تک کہ ایک وقت بخش قوتوال پہ ایسا آیا تھا کہ اس نے اس جنات کو اپنے اندر یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ظاہری باہر کی حالت میں اس سے کام لیتا ہے ایک ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کی دعوت دے دینا تو بخش قوتوال جو تھا اس نے اپنے وجود میں اس کو دعوت دے دیا تھا اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عاملین جب کسی جنات کو یا کسی کو حاضر کرتے ہیں تو اس کو اپنے وجود سے الگ رکھتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ وجود کو اندر سے کھا جاتے ہیں اگر انسان سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی کتائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ جسم کے اندر حاضر کرنا یہ بہت خطرناک عمل کہلاتا ہے کیونکہ اپنے اندر حاضر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو اس کے تابع کر دیا تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے اس کی ابتدا تو یہ ہی ہوتی ہے کہ انسان خود کو اس شیطان کے اس جنات کے تابع کر دیتا ہے اپنے جسم کو دے دیتا ہے کہ تم میرے جسم کے اندر آخر ہو جاؤ لیکن اس کی انتہا یہ ہوتی ہے پھر وہ ایک جسم ہوتا ہے اور پھر وہ دو جہاں ہوتی ہیں یعنی کہ پھر وہی جنات اس وجود کو اپنا وجود میں ضم کر دیتا ہے اس کو اس میں ڈھال دیتا ہے پھر وہ اس کے ذریعے جو کام کرتا ہے پھر وہ خود کام کرتا ہے بقاعدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہواوں میں اڑ جایا کرتا تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سرحیت کر جایا کرتا تھا دیواروں میں پہاڑوں میں کہوں میں غار میں وہ اس طرح پھر وہ اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر لیا کرتا تھا اپنے وجود کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ خود کو یہ اس کی وہی طاقت تھی جو اس کی اپنی استداری قوتوں کی طاقت تھی اور پھر اس کے بعد جو اس نے اس جنات کو جو حاضر کیا ہوا تھا پھر اس نے اپنا وجود اس کے تابع کر دیا تھا یعنی کہ اس کو دے دیا تھا جب اس نے اپنے وجود کو اس کے تابع کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد جو جتنے خبیز گندی ارواں ہیں جو شیعاتین جو حمزاد ہوتے ہیں پھر وہ اس سے خوف کھانے لگے تھے کیونکہ پھر وہ اپنی آنکھوں کی حدد آنکھوں کی تپیس سے اس کے اندر سے ایسی ریز نکلتی تھی کہ دور دور تک یہ چیزیں چل جایا کرتی تھی عملیات سفلی میں یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ وہ واحد بخش خطوالی تھا جس نے اپنا وجود چھوڑ دیا تھا اور جو کئی سالوں تک کئی سالوں تک بڑی ایک لمبی عمر اس نے پائی اور اس نے ایک راج کیا ہندوستان کی سرزمین پر جس کا نام تھا عملِ بخش خطوالی اور پھر جب اس کے حواری تھے جو اس کے شاگر تھے جو اس کے لوگ تھے اس کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے پھر وہ شاگر بقاعدہ طور پر اس کے نام کے ساتھ ہی کچھ اسماؤں کو ملا کر انہی تاغوتی قوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے جس سے وہ ان سے مدد مانگا کرتے تھے ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے تو سفلیات کی دنیا میں علمِ سفلی کے اندر قالِ جادو کے اندر ہندوانی عمل کے اندر اس کے نام کی بڑی اہمیت ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں گے جس طرح شیخ صدو کو یا جس طرح دوسرے شیعتین کو یا جس طرح جس طرح میں نے قالِ قلوے کے بارے میں بتایا کہ جس طریقے سے میں نے نار سنگھ کے بارے میں بتایا کہ یہ بقیادہ طور پر لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائے کرتے تھے لیکن بخش قوت والی وہ طاقت تھی شیطانی وہ طاقت تھی قوت تھی کہ یہ داخل ہونے سے پہلے ہی مار دیا کرتا تھا یہ اتنا سخت قسم کا تھا بخش قوت والی یہاں تک کہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اس کا بقاعدہ نام اس ہی لئے ڈالتے ہیں کہ اس کے نام سے بھی جو خبیص ارواحے ہوتی ہیں جو مسان کی ارواحے ہوتی ہیں جو گندی ارواحے ہوتی ہیں وہ اس کے نام سے ایسا خوف آج تک کھاتی ہیں کہ وہ اس کا وجود تک ترک کر دیتی ہیں وہ یاد ہے کہ وجود تو ایک دور کی بات ہے وہ سرزمین کو چھوڑ دیتی ہیں اشیاء آتی ہیں آج بھی ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر یا جو لوگ اس نام سے واقف ہیں یعنی کہ جو لوگ اس عملیات کے دنیا میں اپنے آپ کو کمال کو پہنچتے ہیں وہ اس نام سے بہ خوبی واقف ہیں اس کے بارے میں یہ کہ اس کی موت کی خبر پتا نہیں چلی تھی کسی کو جب اس نے اس جنات کو اپنا وجود دے دیا تھا تو وہ اس کو لے کر کچھ عرصے تک تو ظاہر رہا اس کے بعد سے وہ لوگوں کی نظروں سے آجھل ہو گیا تھا نہیں پتا کہ وہ وجود آج تک بھی ہے نہیں پتا وہ مر گیا نہیں پتا وہ کیا ہوا اس کا اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے لیکن جہاں تک اس عملیات کی دنیا کا تعلق ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بقاعدہ طور پر آج بھی زندہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مر گیا تھا پھر بقاعدہ اس کی پڑھائیاں ہوتی ہیں آج بھی لوگ جو ہندوانی عمل کو جانتے ہیں آج بھی وہ پڑھنیت لوگ جو بقاعدہ طور پر لوگوں کی علاج و معالجہ کرتے ہیں آج بھی وہ لوگ جو بقاعدہ طور پر عالم سفلی کا تعلق جن سے ہوتا ہے ان سے جو لوگ کام کرتے ہیں بقاعدہ فلیتوں کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نام کے کئی فلیتیں موجود ہیں اصل میں بقش کتوالی مجھے ایسی یاد آیا کہ میں اپنے ڈائری چیک کر رہا تھا تو ڈائری کے اندر بقش کتوالی کے عمل لکھا ہوا تھا جو تقیباً آج سے بیس سال پہلے لکھا ہوا تھا اس کا عمل فلیتے کے اندر لکھا ہوا تھا یعنی کہ جلانے کے لئے جو کام آتا ہے کہ جس طریقے سے ابلیس، نمرور، شداد، فراؤن فلیتہ سلمانی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا اسی طرح جب میں اپنی بیاس کو ٹھٹول رہا تھا پرانی یاد سے بیس بائیس سال پرانی تو اس کے اندر وہ عمل لکھا ہوا تھا اور مزے کی بات کہ یہ فلیتہ بھی میان حضور کے یاد کا لکھا ہوا تھا تو وہ میں چیک کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کا عمل نظر آیا تھا عمل بخش خوتوالی کا تو پھر میں نے اس کی تصدیق کری تھی میان حضور سے میں نے کہا میان حضور آپ کی ایک بیاس میرے پاس موجود ہے جو آج سے بیس سال پرانی آپ کے ہاتھ کے لکھی ہوئی ہے تو پھر میان حضور نے اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ بخش خوتوالی کون تھا تو اس بخش خوتوالی کا تعلق یہی ہندوستان کے سرزمین سے رائے اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا جو عاملین حضرات ہوتے ہیں جو لوگوں کو بقاعدہ طور پر نقصان پوچھاتے ہیں یا جو لوگوں کو اس کے ذریعے لوگوں کے علاج اور مالجہ کرتے ہیں ان کو وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر عاملین پاور فل نہ ہو تو کیونکہ ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک بہت سے راز چھکے ہوئے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اتنے عجائی بات ہے نا اتنے آپ کو ملیں گے کہ آپ کی عقل و حیرت دنگ رہ جائے گی اس بخش کوتوالی کا تعلق بھی ہندوستان کی سرزمین سے ہے اس کا شہر کون سا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ بات ہے کہ جو جیسے اب ہندوستان کے سرزمین کے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس عمل کے اندر بقاعدہ طور پر ابراہیم کوتوال کا بھی ذکر ہے اس عمل میں اور ابراہیم کوتوال کے ساتھ لال بیگ غازی کا بھی اس میں ذکر تذکر آئے اور اس کے ساتھ بخش کوتوالی اور ملکہ انل نیل پوش اس کا بھی ذکر موجود ہے تو یہ جو نام میں نے لیے نا میں آشتہ آشتہ ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کے عملیات کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ لوگ کس طرح ان کے عمل کیا کرتے تھے کس طرح لوگوں کو نقصان پوچھایا کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے کس طرح ریاضتیں کر کے ان کے عملوں کو سلپ کیا تھا ان کے عمل کو ختم کیا تھا دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ حق تو جانتی ہیں لیکن آپ حق کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کو بھی جانیں کہ جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اب ہم بچیں گے اس صورت میں کہ جب ہم کسی کو جانیں گے کہ یہ باطلی قوت ہے اب اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا عامل ہے اندوسان میں وہ بخش کتوال کا عمل رکھتا ہے اور اس پر اس کو کمال حاصل ہے اگر وہ کسی پڑھائی کے ذریعے یا اسی عمل کے ذریعے کسی شیعاتین کو مسلط کرتا ہے کسی کے گھر پر اور آپ اس کو تزدیک کرتے ہو اس کو چیک کرتے ہو آپ کے عمل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ فلان شخص نہیں عمل کے ہے تو اگر وہ بخش کتوال کا عامل ہوگا تو آپ اس کا اتار کیسے کرو گے اگر کسی شیعاتین کے اندر اگر کسی انسان کے اندر کسی شیعاتین کو داخل کیا جاتا ہے کہ جب اس کی حاضری کی جائے جب وہ بتائے کہ میں فلان ہوں اور مجھے فلان نے بھیجا ہے اور وہ فلان شخص فلان کا عامل ہے تو پھر آپ کو توڑ کرنے کے لئے اس کا طریقہ تو پتا ہونے شاہی ہیں ہر چوکی ہر کام کے لئے نہیں ہوتی لیکن ہر چوکی ہر عمل کو روک سکتی ہے اس کے مدر اثرات سے پہنچانے کے لئے یعنی کہ ایک شخص نے کسی بھی عمل کے چوٹ ماری آپ نے چوکی لگا کے اس کو سیف کر دیا لیکن وہ اثر تو ہے نا بھی باقی اب اس کو اثر کو کیسے ختم کرو گے اس کے سہر کو کیسے ختم کرو گے وہ یقیناً اسی صورت میں آپ سہر کو ختم کر پاؤ گے کہ جب آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ کرنے والے نے کس عمل کے ذریعے کام کیا تھا جب ہمارے استادوں نے ہمارے پیلو مرشد نے جب ہمیں ہمارے ابتدائی حال میں جب ان تمام چیزوں سے ہمیں وقفیت کرائی جب ہمیں سکھائے ہمیں سرسل سے لے کے چلے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ آپ صرف ڈیاگنوز کرو اور اس کا اس طرح کیسے پڑھ گے اس کو دم کر دو ٹھیک ہو جائے گا نہیں انہوں نے ہمیں ہمارے میاں حضور نے ہمارے پیلو مرشد نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ پہلے تزدیک کرو اور تزدیک کر کے اس کی پوری تہہ تک جاؤ کہ یہ اگر کرنڈ آ رہا ہے تو یہ کرنڈ آ کہاں سے رہا ہے اگر یہ عمل کی تاثیر آ رہی ہے اگر یہ عمل آیا ہے اگر یہ ریس آئی ہے نیگیٹیف تو یہ کہاں سے آئی ہے اس کی تہہ تک جاؤ اور اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کی جڑوں کو ختم کرو نہ کہ یہ تزدیک کری اور اس کا تعاویز ہے کہ اس کے جانے چلا گئے نہیں ہمارے استاذوں نے ہمیں اس ترتیب اور اس طریقے سے یہ چیزیں سکھائی ہیں لیکن اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا کرم یہ کہ ہمیں ایسے ایسے بزرگوں کی صحبت ملی ہمیں ایسے بزرگوں کی صحبت ملی کہ جس نے گھر بیٹھ کر اپنی زندگی کی جتنی بھی نعمتیں اس کو ملی اس نے ہم پر تمام کر دی ورنہ لوگ ان عملیات کے لیے در بہ در کا سفر کیا کرتے تھے در در کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے ان کو پھر بھی نصیب نہ ہوا کرتے تھے یعنی کہ باپ ایک وہ واہی رستی ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے جائے مجھ سے بھی آگے کا سفر کرے تو باپ اپنی اولاد کو وہ اسرار اور رات سے بھی آشنا کراتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہاں تک کا سفر میں نے کیا تھا اس سفر کے اندر یہ تمام باتیں یہ تمام معاملات آئیں ہیں اب تم اس سے آگے کا سفر تیہ کرو وہ باپ ہی واہی تھستی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ وہ آگے کی جانب بڑھے باقی دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ چائے کے مجھ سے آگے بڑھے اور سب سے ہمارے لئے فقر اور خوشی کا باعث یہ ہوا کہ ہمارے پیڑوں مرشد بھی ہمارے والد ہمارے استاد بھی ہمارے والد اور ہمارے والد اللہ کی نعمت ہمارے لئے اور تمام لوگوں کے لئے جو کچھ لوگوں کو در بر در ٹھوکنے کھا کر ملتا تھا یہ اللہ کی فضل ہم پر ہے اللہ کی رحمت ہم پر ہے اللہ کی نعمت ہم پر ہے کہ ہمیں چھوٹی سی عمر میں گھر میں سب کل بیٹھ کر ملا اور پھر ملنے کے ساتھ ساتھ بینہ حضور نے بہت سختی ریاضتوں میں محنتیں بھی کرائیں بقاعدہ بخش کتوال کو ہٹانے کے لئے چوکیوں کی طریقے بھی سمجھائے شیک صدو کو ہٹانے کے لئے چوکیوں کی طریقے بھی سمجھائے اور مختلف ہندوانی چیزوں کو خدم کرنے کے لئے چوکیوں کی طریقے سمجھائے یہاں تک کہ جو مسان کا جادو ہوتا ہے جو ہندوستان کا جادو ہوتا ہے جو عرب کا جادو ہوتا ہے جو مصر کا جادو ہوتا ہے جو یونان کا جادو ہوتا ہے میں نے ان تمام جادو کے بارے میں تفصیلی رمضان میں اپنے ٹرانسمیشن میں میں نے ایک چپٹر ایک سے رکھاتا ہے پوری ٹرانسمیشن رکھی تھی میں نے جس میں عرب کے جادو کے بارے میں بتایا تھا مصر کے جادو کے بارے میں بتایا تھا یونان کے جادو کے بارے میں بتایا تھا شاید یہ یوٹیوب میں وہ آپ کو تاریخ میں کئی ملے جن جادوں کے بارے میں تفصیلی میں نے ذکر کیا تھا کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی ہم نے آپ لوگوں سے وہ کچھ شیئر کیا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا میں نے آپ لوگوں کو وہ کچھ بتایا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا میں نے آپ لوگوں کو وہ کچھ بتایا جو میری ذاتی تجربات تھے کیونکہ ہم نے اپنے ابتدائی ابتدائی جو پانچ سے سات سال کے تھے وہ تن تنہا جنگلوں میں ویڈانوں میں قبرستان میں کارخانے میں اپنے اپنی زندگی کو بسر کیا وہ جو کھیلنے کودنے کے لوگوں کے دن ہوا کرتے تھے ہمارے میوہ حضور نے ہم کو وہ ریاضتوں میں بٹھال دیا تھا ان عملیات کے دنیا میں بٹھال دیا تھا لیکن جب ہم چھوٹی سی عمر میں وہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے تو ہمیں اس وقت افسوس ہوتا تھا لوگوں کے اوپر کے لوگ اپنی زندگی جائے کر رہے ہیں لیکن جب ایک وقت آیا جب اس میں کمال حاصل ہوا اس میں عروج حاصل ہوا تو پھر میوہ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ اب اس رستے کو یہی کلوز کر دو اب اپنا دوسرا سفر شروع کرو ہم نے کہا عملیات کی دنیا تو یہی کچھ ہے آگے کا سفر دے کیا مراد ہے کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا ابھی آگے ایسے جہاں بہت ہیں ابھی تم ایک ہی جہاں پہ اٹکے ہوئے ہو جاؤ تم یہ سب کو چھوڑو اس کو ترک کر دو اس کو ختم کر دو ان سب کو آزاد کر دو جو جنات یا جو چیزیں تم نے حاضر کی ہوئے ہیں ایک ایسا شخص جس نے ان قوتوں کو پایا ہو اور پھر اب ایک حکم پر اپنا استاد کی اپنی پیرو مرشید کی استاد کا سفر میرا شروع کر رہا یعنی کہ 98 سے لے کر دو ہزار پانچ طرح اس کے بعد جب میں سلسلے میں داخل ہوا اس کے بعد میرے پیرو مرشید کا سفر شروع ہوا استاد کا سفر ہر ایک نے تینی کیا ہر مفتی نے تینی کیا ہر علامہ نے تینی کیا ہر علمہ نے تینی کیا ہر شاگرد نے تینی کیا لیکن پیرو مرشید کا سفر تمام علماء اکرام نے تینی کیا تمام مفتیان اعظام نے تینی کیا تمام علامہ نے تینی کیا تمام شاگردوں نے تینی کیا استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ بالکل ہی الگ رشتہ رہا ہے اور جو پیرو مرشید اور مرید کا رشتہ رہا ہے وہ بالکل ہی الگ رہا ہے کہ جب ہمارا سلسلہ پیڈی مریدی کا سلسلہ ہوا تو اس میں جب میہ حضور نے یہ تمام رضی کو ترک کرایا ان تمام چیزوں سے ہمیں ہٹایا اور کہا کہ اب یہ لو یہ اشغال کرو ہم نے کہ یہ اشغال کیا ہوتا ہے یہ فرمایا یہ سلسلے کے ذکر و اسکار ہوتا ہے جو شغل کہلاتے ہیں پھر جب ہم نے وہ شروع کیا پھر جب ہم نے وہ کیے تو ہمیں افسوس ہوا کہ ہم نے اپنے احساسل ضائع کر دی کہ اصل تو یہ تھا تو ہم سے بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں بیٹا جب تک تم یہ نہیں کرتے تو تم یہ بھی نہیں کر پاتے یہ تم سے اس لیے کرائے تھا کہ یہ تم پہ آسان ہو جائے یعنی اس کے بقے یہ بھی ممکن نہیں تھا جب اس دنیا سے ہم اس دنیا میں داخل ہوئے تو پھر اس کے کمالات ہی الگ ہوئے پھر زلسلے کے ذکر و اسکار پھر زلسلے کی تعلیمات پھر زکر 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 کے امبیاء اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت نولیج ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہر ٹاپک بھی گفتو گو کرتے ہیں میتھالوجی بھی ڈاکٹر صاحب بہت مقصد اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ بہت چھاٹ چھاٹ کر لے کر آتے ہیں یعنی کہ چھان چھان کر لے کر آتے ہیں یعنی کہ ایسی چیز لے کر آتے ہیں جو عام لوگوں نے تو نہیں سنی ہوتی لیکن جو اس فیل سے تعلق آتے ہیں اللہوں نے ضرور سنی ہوتی ہے کیونکہ اس کی حقیقت اس کا وجود ہوتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے یقیناً ہر بندہ اپنی فیلڈ کے متعلق بہتا جانتا ہے اب ہمارا جو اپتدائی دورتا ان تمام چیزوں سے ہمارے واسطے پڑھتے تھے لیکن ہم اپنے جگہ ڈٹے رہتے تھے ہماری نتوں کے سامنے بہت کچھ گزرا ان آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ان گانوں نے بہت کچھ سنا لیکن یہ زبان بول اب رہی ہے پہلے تک زبان گونگی تھی اس وقت تک حکم نہیں تھا لیکن ہمارا اصل مقصد ان عملیات کی طرف لے جانا نہیں ہے ان عملیات کو بتانا منصوبے آپ کو کیونکہ یہ چیز آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اگر آپ عملیات کے دنیا میں آپ قدم رکھو گے عملیات کے دنیا میں آپ قدم رکھتے ہو عملیات کے درستے پر آپ چلتے ہو تو یقینات ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کے آپ علاج و مالجہ کرو گے تو جب لوگوں کے علاج و مالجہ کرو گے تو آپ کے بعد ہزاروں پر لوگ ہوں گے تو ہزارے لوگ میں سے ایک ہی تو عمل نہیں ہوگا ہزاروں پر ہر شخص میں الگ الگ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہزار میں ضرور ہی نہیں کہ ایک ہزار میں ہی عمل ہوگا ہو سکتا ہے ایک ہزار میں سے پچاس پر ہو اور پچاس میں سب پچا پچا الگ الگ قسم کے عمل ہو تو آپ کیسے کرو گے پھر یہاں تو بس یہ طریقہ ہے کہ جتنی پیشنڈ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برس مشین شروع ہو جاتی ہے دم کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اس کا اتار ہو رہا ہے اس کا علاج ہو رہا ہے آج آج روحانی دم کر آج سارے ایسے علاج نہیں ہوتا ہر علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر عمل کا اتار کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن کچھ روحانیت کے دنیا میں ایسے عملی آتے ہیں کہ جو اپنے اندر اتنی قوت اتنی سرائیت اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ جو تمام عمال پر غالب آ جاتا ہے کہ جیسے سورہ قریش اب ہم نے سورہ قریش کے ایک صفحہ شروع کیا سورہ قریش کے لشکر تیار کیا سورہ قریش لوگوں نے سوہ لاکھ تقریباً کم ہو بیش بیس سے پچیس ہزار لوگوں نے سوہ لاکھ سورہ قریش پڑھ لیئے الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں تو کتنی تعداد میں سورہ قریش پڑھی گئی ہے اور سورہ قریش ان تمام عملیات کی دنیا کی بیتاج باشیہ ہے سورہ قریش کے بارے میں کہ سورہ قریش کا ایک چھوٹا سا عامل بھی جو صرف سات دفعہ سورہ قریش پڑھتا ہوگا جو روزانہ ستر دفعہ سورہ قریش روزانہ پڑھتا ہوگا وہ ان تمام کے شر سے محفوظ رہے گا آپ علاج کر رہے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ محفوظ ہو گئے ان تمام شیعتین جناتوں سے سورہ قریش میں نے نہیں چنی آپ لوگوں کے لیے سورہ قریش میرے بزرگوں نے چنی آپ کے لیے سورہ قریش کی اجازت میری اجازت نہیں میرے بزرگوں کی اجازت آپ تک پہنچی ہے سورہ قریش کا فیض میرا نہیں میرے بزرگوں کا فیض آپ تک پہنچا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں لیکن جو فیض بھی گزر رہا ہے سورہ قریش کا جو بھی طریقے کار آپ تک پہنچ رہے ہیں جو بھی عملیات کا طریقے کار پہنچ رہے ہیں وہ مجھ سے ہی گزر تک آپ تک پہنچ رہے ہیں سورہ قریش کے عملیات میں نے کہا تھا نا کہ سورہ قریش میں آپ کو اتنا پکا کر دوں گا میں سورہ قریش کے بارے میں سورہ قریش کے عملیات کے بارے میں کہ جو تمام صفلی گھروں پر ان کی موت ہوگی جو تمام ہندوانی آمیلین کے لیے ان کی موت ہوگی کہ سورہ قریش کو میں اتنا بھڑ دوں گا آپ کے اندر کہ آپ کی آتی جاتی سانس بھی سورہ قریش پڑھے گی کہ جو آپ کو دنیا میں تو فائدہ دے گی دے گی آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گی آپ کی اولادوں کے لئے بھی فائدہ دے گی آپ کے اولادوں کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگی آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگی آپ کے آنے لئے نرسلوں کے لئے صدقہ جاریہ ہوگی اور اس وقت الحمدللہ اس ہمارے نیٹورس ہے www.dr.abdilwajid شازلی نیٹورس ہے سورہ قریش کی جتنی بھی اجازتیں سرز لوگ پڑھ لائیں وہ الحمدللہ ہماری اجازتوں سے یعنی میاں حضور کی اجازتوں سے پڑھ لائے ہیں سورہ قریش اور اس کا فائد بھی اس کے کریڈٹ بھی ہمارے ہی خانوادی کو جاتا ہے جو لوگ سورہ قریش اتنی کثیر تعداد میں پڑھ لائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اب میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو جو وہ گزرتے جائے گا یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائے گی لیکن یہ ایسا لشکر ہوگا جو باطل کی موت ہوگا جو اندھیرے میں اوجالہ ہوگا اور ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو چائنا ہو سری لنکا ہو یو ایسے ہو لندن ہو یوکے ہو کوئی بھی کنٹری ہو کوئی بھی ملک ہو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں کہیں کی بھی شیعتین جنات ہو کہیں کی بھی خبیص اروائیں ہو کہیں کی بھی چڑائل ہو کہیں کی بھی شیطان ہو ان سب کی موت ہے سورہ قریش سورہ قریش کی کمالات میں جو بتاتا ہوں وہ تو ہے ہی ہیں لیکن جو لوگ پڑھ لائیں جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اگر ان لوگوں نے آپ کو بتانے شروع کر دیئے تو آپ اپنے اوپر رش کریں چاہے کوئی بخش کتوالی عمل کا عامل ہو چاہے کوئی شیخ صدو کا عامل ہو چاہے کوئی نار سنگھ کا عامل ہو چاہے کوئی کالے کلوے کا عامل ہو چاہے کوئی کچھے کلوے کا عامل ہو چاہے کوئی پکے کلوے کا عامل ہو چاہے کوئی کسی بھی چیز کا عامل ہو ان سب کی موت صرف وہ سورہ قریش سورہ قریش کے نقش بھی میں تعلیم کر چکا ہوں سورہ قریش کی زکاة بھی میں ادا کرا چکا ہوں ابھی ان تمام چیزوں کی حقیقت جو جو آپ کا سفر آگے کی جانب بڑھتا جائے گا آپ لوگوں کو اس کی احمد کندازہ ہوتا جائے گا یہ تھا بخش قوتوال جس کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے تھا اور یقیناً میں آپ کے کومنٹس کے اندر انتظار کروں گا کہ کون کون لوگ کون کون شخص جو میرے ساتھ اس سور میں شامل ہیں بخش قوتوال کو جانتے تھے اس کا نام سنا تھا وہ مجھے بتائیں گے اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہمارے ساتھ عام لوگ تو موجود ہیں ہی ہیں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بڑے بڑے قدی نشین اور جو بڑے بڑے جو سلسلے چلا رہے ہیں جو خانکائے چلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہے وہ ہمیں دیکھ کے نہیں بلکہ ہمارے سلسلے کو دیکھ کر ہمارے سلسلے میں داخل ہمارے سفر میں داخل ہوئے اور بڑے بڑے خانوادے بھی الحمدللہ ہمارے خانوادے کے اندر شامل ہوئے کیوں کیونکہ انہوں نے بھی اسی چیز پر عمل کیا کہ علم تمہاری مرحاس ہے جہاں سے ملے لے لو علم کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا علم کا تعلق عمال سے ہوتا ہے علم کا تعلق فراست سے ہوتا ہے علم کا تعلق اخلاص سے ہوتا ہے علم کا تعلق یقین سے ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات علم کا تعلق محبت سے ہوتا ہے اور یہ چیزیں اگر آپ میں نام اور صرف علم ہو تو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ علم شیطان کے بازی بہت تا لیکن اس کے بعد یہ چیزیں نہیں تھیں جو آپ کے حصے میں آئی ہیں علم انسان کے اندر تقبر بھی پیدا کرتا ہے اس وقت جب آپ اپنے بزرگوں کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ علم کے ساتھ سال اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں جن ذرہ برابر بھی غرور اور تقبر نہیں ہوتا آج کا چپٹر ہمارا بخش کتوال یہیں اپنے اختدام کو پہنچتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حکمت کے نور کی حکمت کا نور حکمت کا نور نام ہم نے آپ لوگوں کے لئے کیوں پسند کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے اس نور کو پایا ہم نے اس نور کو محفوظ کیا ہم نے اس نور کو جمع کیا جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا حکمت کا نور کورس اس میں ہم کیا سکھیں گے اور اس میں آپ کو کیا سکھایا جائے گا سب سے پہلی بات کہ حکمت کے نور کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جسمانی امراض کا علاج کس تنہا کیا جاتا ہے اور کس طرح ہم کرتے ہیں اور کس طرح ہم کریں گے آپ جس طرح روحانی بیمانیوں کا علاج تو ہم دم ضرور سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر انسان کے اوپر ان جادوں کی وجہ سے ان شیعتین کی وجہ سے اگر انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور اس بیماری نے ہمارے جسم کے اندر کچھ نقص چھوڑ دی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں ہم نے یادے چھوڑے جاتے ہیں یہی وہ یادے ہوتی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر نقص پیدا کر دیتی ہیں پھر ان نقص کو ان نقائص کو پھر ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہم دور کرتے ہیں ہم اپنی فراست کے ذریعے ہم اپنے عقل کے ذریعے ہم حکمت کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں اس حکمت کے نور کے اندر ہم آپ کو سکھیں گے جسمانی امراض کا علاج کرنا اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک چتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام آپ کو طریقے کا سمجھائیں گے کہ کس بیماری میں کیا چیز کیسے استعمال کی جائے گی کیونکہ یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سکھا ہے اور جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ اتنی آسان اور سہل ہوگی اگر کوئی شخص USA میں اگر کوئی شخص Norway میں اگر کوئی شخص Canada میں اگر کوئی شخص India میں اگر کوئی شخص UK میں اگر کوئی شخص New Zealand میں یا کوئی شخص دنیا کے آخری ملک میں اگر وہاں بھی کوئی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے یا ہمارا کوئی کورس جوائن کرتا ہے یا کورس سیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر کی کچن سے اپنا علاج کر لیتا ہے یعنی اس میں ہم آپ کو وہ کچھ سکھائیں گے جو ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے اور ہم اس کے ذریعے اپنا علاج کرتے ہیں اور ان اجزاؤں کا جن اجزاء کے ذریعے ہم علاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا کہ اس کا روحانی سے کیا تعلق ہے اس کا حکمت سے کیا تعلق ہے اس کا ٹپ سے کیا تعلق ہے یہ سب کچھ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اب اس کی مثال ایسے میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اب ایک شخص ہے اب ہم نے اپنے فرس لیکچر کے اندر ہم نے یہ کہا کہ آج ہم آپ کو میدے کے تمام امراض کے لیے لائک ٹیبلیٹ بنانا سکھائیں گے کیپسول بنانا سکھائیں گے ماجون بنانا سکھائیں گے سفون بنانا سکھائیں گے شربت بنانا سکھائیں گے وہ سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا بقاعدہ پریکٹیکلی جانہی کہ اس لیکچر کے اندر اب مثال کا طور پر مجھے ماجون بنانا ہے میدے کے لیے اب اس میں زیرہ استعمال ہوا کرونجی استعمال ہوئی ادرک استعمال ہوئی لیمو استعمال ہوا آئی بسا میتی دانے استعمال ہوا اجوائن استعمال ہوئی جائفل استعمال ہوا جویتری استعمال ہوا سونف استعمال ہوئی یہ سارے آپ کے کچھن کے آئیٹم ہیں اور ہم میں اپنی 90 فیصد کوشش یہی کروں گا کہ میں آپ کو آپ کے کچھن کے اندر سے ہی آپ کو اس مرز کے علاج کا طریقہ سمجھاؤں ہمیں جڑی بوٹیوں کی طرف جانا نہ پڑے اور اگر ہمیں جڑی بوٹی کی طرف جانا پڑا تو پھر اس جڑی بوٹی کے نام بھی بتاؤں گا اس کا انگلیش نام بھی بتاؤں گا اس کا اردو نام بھی بتاؤں گا اس کا ہندی نام بھی بتاؤں گا اور وہ جڑی بوٹی بھی آپ کو دکھاؤں گا اب مثال کے طور پر ہم نے میدے کا ماجون بنانا ہے میدے کے لئے اب ہم نے جو جو چیزیں میں استعمال ہوئے جیسے سانف، ادرک، لسن یہ چیزیں استعمال ہوئے ہم نے سب اپنی ٹیبل پر رکھنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے ادرک اتنی لینا ہی اتنی لینا ہے جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوا عمومن ککین شو جو ہوتا ہے کہ جب کوئی ہانڈی تیار کر رہا ہوتا ہے جب کوئی کورما بنا رہا ہوتا ہے جو سب چیزیں ٹیبل پر رکھی ہوتی ہیں وہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ میری شیٹری ڈال دیں دھنیاں اتنا ڈال دیں آپ لوگ جی ہانڈی تیار ہو گئی ہے بلکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے میں آپ کو حکمت سکھاؤں گا میں آپ کو ٹپ سکھاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی شاگرد میرا کوئی بھی مرید میرے ساتھ چلنے والا کوئی بھی شت کسی دوسرے کا دروازہ کھٹ کڑ آئے کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ نہیں سکھایا یہ آپ سکھا دیں جس طرح ہم نے آج تک کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کڑ آیا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ بتا دیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے استادوں نے ہمارے پیرو مرشید نے ہمیں ہر ایک چیز سکھائی جس کا تعلق روحانیت اور حکمت سے رہا ہے انشاءاللہ حکمت کے کورس کے اندر آپ کو بہت مد آنے والا ہے اور جو لوگ حکمت کا کورس کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی اس کی ریسیشن شروع ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں ابھی ہماری تیاری چل رہی ہے اور جب وہ جسی تیاری ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ریسیشن ہم اپن کر دیں گے آپ لوگوں کے لئے اور اس میں اتنا انتہائی ہم نے سمجھ لیں آپ لوگوں کی آسانی اور آپ لوگوں کی سہولت کے لئے اس کی فیس اتنی کم رکھی ہے کہ ہر بند اس کو آرام سے افورڈ کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنی فیس رکھی ہے اس میں صرف وہ صرف دو ہزار روپے مہینہ پاکستانی دو ہزار روپے مہینہ ہم نے اس کی فیس رکھی کوئی ریسیشن فیس نہیں ہے کوئی انٹری فیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف آپ نے دو ہزار روپے مہینہ فیس پیہ کرنا ہے اچھا یہ دو ہزار روپے فیس جو پیہ کریں گے آپ لوگ یہ پھر آپ لوگوں پر ہی استعمال ہوں گے پیسے وہ کیسے وہ آنے آرے وقتوں میں آپ لوگوں پر بلکل ظاہر واضح ہو جائے گا کیونکہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں جو سسٹم بھی چلا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں ابھی میں اپنے موں سے کچھ نہیں بتانا چاہتا میں کچھ نہیں بولنا چاہتا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا کچھ نہیں بولوں گا میں آپ سے میں کچھ نہیں کر رہا میں کچھ نہیں کرتا لیکن جب جو کچھ سامنے ہو کر آئے گا آپ کے پھر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دکٹر آپ نے ہمارے لئے کیا کر دیا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پوری یونیورسٹی ہوگی سب کچھ آپ لوگوں کے لئے لیکن ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد اناؤنسمنٹ کریں گے باقی ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ جلدی پوسٹے بھی ان تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ لیکن حکمت کا نور جو کورس ہے اس میں یاد رکھنا حکمت اور ٹپ کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی گہرہ دال لگے اس میں ٹپ تو سیکھیں گے آپ لیکن روحانیت بھی سیکھیں گے اس میں روحانیت تو سیکھیں گے آپ اس میں عملیات بھی سیکھیں گے آپ آئی بس سمجھ میں اس میں تمام چیزوں کو مجموعہ ہوگا آئی بس سمجھ میں اس میں ہم ایک ایک چیز اور میں آپ کو اس میں وہ فارمولیشن دوں گا اور وہ نسکہ جاد آپ کو تعلیم کروں گا اور وہ نسکہ جاد بناؤں گا سیکھاؤں گا کہ جو ہمارے خاندانی ہوں گے جو ہمارے میاں حضور کے دعوہ خانے پر بیس سال سے میں نے بنائے بیس سال تو نہیں کہ شروع کے دس سال تک میں نے بنائے کیونکہ دس سال کے بعد چھوڑے بچے بڑے ہو گئے تھے پھر انہوں نے ذمہ داریاں سامان لیتی ہیں اور میں نے اپنے دعوہ خانے پر بیس سال سے بنائے اور آج تک میرے کلینک پر وہ دوائیں بنتی ہیں یعنی تیس سال پہنتیس سال سے میاں حضور بنا رہے ہیں وہ اور بیس بائیس سال سے میں بنا رہا ہوں اور پھر میں وہ نسکہ جاد آپ کو تعلیم کر رہا ہوں تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ گھر بیٹے آپ کو سب کچھ مل رہے اور کیا چاہیے بقاعدہ دینے کے ساتھ سکھا بھی رہوں آپ کو کہ ہم نے سونف اتنا لینا ہے ادھرک اتنا لینا ہے لسان اتنا لینا ہے لیموں اتنا لینا ہے ہم نے اس کو اس پروسس سے گزارنا ہے ہم نے اس کو پیسنا ہے اس کے بعد ہم نے اتنا چینی لینا ہے پانی لینا ہے اس کو تیار کرنا ہے اگر آپ کو بیرساد اگر آپ کو طرف سکھنے کا شوق ہو حکمت سکھنے کا شوق ہو حکمت کا نور حاصل کرنے کا شوق ہو حکمت کے ساتھ ساتھ ان جڑی بوٹیوں کی روحانیت کو سمجھنے کا شوق ہو ان جڑی بوٹیوں کی روحانی دنیا میں ان کا کیا تعلق ہے وہ پتہ کرنے کا شوق ہو اس کا علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کی تشنے کی ضرور پوری ہوں گی کیونکہ میں آپ کو وہ بہت کچھ سکھاؤں گا اور وہ بہت کچھ سکھانا چاہتا ہوں جو اس سینے میں موجود ہے یاد رکھنا میاں حضور نے ہمیں خالی عامل ہی نہیں بنایا میاں حضور نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو میاں حضور نے اپنی پوری زندگی بھر کی محنت اور ریاضتوں سے حاصل کیا اور یہ چراغ میاں حضور ہی کے خاندان کا ہے یہ روشنی میاں حضور ہی کہ ہماری خاندان کی ہے لوگ جو باتیں بناتے ہیں بناتے نہیں میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مست ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھوگتے ہیں بہت بھوگتے ہیں تو ہاتھی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنا چل رہا ہوتا ہے اپنے دھن کے اندر تو میں حضور فرماتے ہیں تم ان بھوگنے کی آوازوں پہ نہ جاؤ تم اپنا سفر جاری رکھو اور اگر تم ان آوازوں کو سن کر رک گئے تو یقیناً تم نے اپنا سفر خراب کر دیا اور تم ان آوازوں سے ایسے ہو گئے جیسے گونگئے بہرے ہو تو تم اپنی مندل کو پہنچ گئے کیوں کیونکہ ہر کام میں مہنت مہنت چاہیے وقت چاہیے وقت میں آپ کا لوں گا لیکن اس کے احواز میں آپ کو ایک ایسا علم تعلیم کروں گا جو آپ کے لئے آپ کے آنے والی نسلوں کے لئے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوگا اور فائدے مند ہوگا آپ سپوس آپ گھر میں رات کے تین بجے آپ کے بچے کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے آپ کے باس کوئی دوا نہیں ہے پیٹ کے درد کی آپ آدھی رات کو آپ ڈاکٹر کو فون نہیں کر سکتے آدھی رات کو آپ ہسپٹل نہیں جا سکتے آدھی رات کو کلیننگ نہیں جا سکتے آدھی رات کو میڈیکل سوٹ نہیں جا سکتے تو آپ اپنے بچے کو تڑکتے ہوئے دیکھو گے کبھی نہیں دیکھو گے لیکن اگر آپ علم رکھتے ہوگے اگر آپ حکمت کے نور سے تعلق ہوگا آپ کا اور اگر آپ حکمت کے نور کے شاگرد ہوں گے آپ تو یقیناً آپ اسی وقت اپنے کچن میں دوڑیں گے دو چار چیزیں اپنے کچن سے نکالیں گے آپ اس کا استعمال ایک طریقے کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اپنے بچے کو استعمال کرائیں گے تو بچہ سکون سے سو جائے گا نہ انٹی بائیوٹی کی ضرورت پڑی نہ کسی دماؤں کی ضرورت پڑی نہ کسی ڈریپ کی ضرورت پڑی نہ انجیکشن کی ضرورت پڑی آپ کے بچے کا در ٹھیک ہو گیا اصل حکمت یہ ہے اصل علم یہ ہے آج بھی آدھی رات کو اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ ٹھک کر کے فون آتا ہے میرے پاس یہاں تھا کہ ہمارے پروڈوسی ہمارے سال بندہ ڈاکٹر کے بعد نہیں جاتا کہ بولتے ہیں آجو ڈاکٹر صاحب تو پوچھ کے آجو اس کے لئے ایک چھو کیا بنا کر دیں میں ان کو بتاتا ہوں اب یہ کر لو وہ ٹھک ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ علم سیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں سکھا ہوں لیکن ان کے لئے یقیناً مجھے وقت بھی چاہیے ہوگا وہ میں دوں گا آپ کو ٹائم بھی چاہیے ہوگا وہ میں دوں گا آپ کو مجھے سمان بھی چاہیے ہوگا وہ میں لاؤں گا سمان بھی یا مجھے چھولے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا میں بندوبست کروں گا یا اگر مجھے پورا آپ لوگوں کے لئے کچن بھی بنانا پڑا تو میں کچن بھی بنا لوں گا آپ لوگوں کے لئے لیکن سکھاؤں گا آپ لوگوں کو اخلاص کے ساتھ امانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ یقین کے ساتھ تو امید ہے کہ اس کورس کا انتظار آپ کو بچینی سے رہے گا انشاءاللہ جو لوگ ریسیشن کرانا چاہیں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کرنے ہیں جب آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے اپنی ڈیٹا انٹری کرا دیں گے تو آپ کے پاس بیغاب پہنچ جائے گا آپ تک ہم بہت کچھ سکھیں گے انشاءاللہ حکمت کے نور میں روحانیت بھی عملیات بھی اور بہت کچھ اچھا ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملیات سے کیا مرادی راکس صاحب کی روحانیت سے کیا مرادی راکس صاحب کی جبکہ ڈاکس صاحب کی خاص کلاسز چل رہیں گے تو پھر اس میں ڈاکس صاحب کیا سکھائیں گے یاد رکھئے گا کہ اس کے اندر میں وہ عملیات آپ کو سکھاؤں گا کہ جس کا تعلق نہ تو تاکھیلنگ سے ہوگا نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا ابھی آپ اس علم تک پہنچ بھی نہیں سکتے تو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے یعنی ایک عملیات عمل وہ ہوتا ہے جو آپ پڑھ کر کرتے ہو اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو آپ اٹھاتے ہو کرتے ہو یعنی اس عملیات کا تعلق جو ہوگا نا وہ بھی ایک عجائبات سے کم نہیں ہے مجھے امید ہے کہ اس کا انتظار کریں گے آپ لوگ یہ وہ عملیات نہیں ہیں جو عام عملیات ہیں کہ لو جی یہ بسم اللہ کا عمل کرلو لو جی یہ سورہ اخلاس کا عمل کرلو لو جی یہ فانہ کا عمل کرلو لو جی یہ فانہ کا عمل کرلو یہ عملیات ہوگا ہے نا ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ میں ہر چیز آہستہ 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 پریکٹیکل کی صورت آپ تک لے کر آلو یاد رکھنا میرا ہر کورس دوسرے کورس سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگا کوئی بھی کورس کسی کورس سے میچ نہیں کر سکتا ورنہ بھی الگ الگ کرنے کا فائدہ گیا علم کے دنیا میں جو نا ایک ہزار رسلیں ہیں لیکن آپ کی سرسل سے سمجھتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں اس کو یہ کمال بات ہوتی ہے اب آئی سمجھے بات کہ ہم عملیات کن عملیات کی بات کر رہے ہیں وہ یہ عملیات نہیں ہوں گے وہ دوسرے عمل ہوں گے انشاءاللہ انتظار رہے گا تو اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ